بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخ بان نہائی ترین کرنے والا ہے پیارے بچو آج ہم جیم چے ہے خیل کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ ہے چے کے پیٹ میں تین ہے کوئی بھی نکتہ نہیں رکھتا خیل کے سر پہ ایک نکتہ ہے تو جیم سے کیا بنتا ہے جیم سے جراب آپ ہیں اندینوں سردیوں میں جرابیں تو جیم سے کیا بنتا ہے جراب جیم کو اس طرح جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو اس کی آدھی شکل بنتی ہے تو جیم سے جراب آپ جراب پہن کے پون آپ جوتے میں ڈالتے ہیں تو جیم سے جوتا جیم سے جوتا اور جوتے آپ پہن کے ہمیں چلنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہمارے پون جو ہیں وہ بھی گندگی سے ساف رہتے ہیں پھر ہے جیم سے جگ جیم سے جگ جگ جو ہے وہ پانی بھی اس میں ڈالتے ہیں عبود بھی ڈالتے ہیں عبود بھی ڈالتے ہیں عبود صاحب یہ ایک بڑا برطن ہوتا ہے جس میں مختلف جو مایہ جات ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں پھر جہاز آپ دیکھیں یہ کتاں بڑا جہاز ہے یہ پانی میں تیرتا ہے سمندر میں اللہ تعالی نے پانی میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جہاز کو ڈوبنے نہیں دیتی جہاز پھر آپ دیکھیں یہ ہے جال جال یہ طفلیوں کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ باسکت بال کھیلتے ہیں تو اس میں بھی جال ہوتا ہے تو یہ ہے جال مچھلیاں پکڑنے کے لئے بھی جال استعمال ہوتا ہے پھر ہے یہ جزیرہ جزیرہ خوشکی کے کتے کو کہتے ہیں پکڑے کو جو چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے اور سینٹر میں سبز رنگ کا ایک جزیرہ ہے جزیرہ پھر ہے چے سے چاکو چے سے چاکو چاکو سے گوشت بھی بناتے ہیں سبزی بھی کارتے ہیں پھال بھی چھیلتے ہیں اپنی حفاظت کے لئے بھی کئی لوگ چاکو پاس رکھتے ہیں اور پھر چے سے چابی چابی جو ہے وہ دالہ کھلنے کے کام آتی ہے اور محنت جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے آپ جتنی محنت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رستے کھلتا جاتا ہے پھر ہے چپ سیانے کہتے ہیں ایک چپ اور سو سو بلاوجہ بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے دعاپ بنائے ہیں جو کہ بن رکھنے چاہیے تو زبان بھی قابو میں رہ گی کیونکہ ہم غیبت اور جھوٹ زبان سے ہی کرتے ہیں پھر ہے چے سے چڑیا صبح چہش آتی ہے تو پیارے بچوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو آپ کو بھی صبح جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنے کی آپ دلنی چاہیے چڑیا کی طرح چے سے چڑیا پھر ہے چے سے چار چے سے چار ایک دو تین چار اگر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیاں گنیں انگوٹھے کے انگوٹھ چھوڑ کر باقی کتنی انگلیاں بنتی ہیں چار ایک دو تین چار تو یہ ہیں ہمارے انگوٹھے کو بند کر لیں تو باقی انگلیاں بنتی ہیں چار ایک دو تین چار تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہے ہے کے اندر بھی رکھتا نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے ہے سے بنتا ہے ہینا ہم خوشی کے موقع پہ ہاتھوں پہ ہینا لگاتے ہیں اور یہ رنگ چھوڑتی ہے ہاتھ ہینا ایت پہ بھی ہینا لگاتے ہیں پھر ہے ہی سے ہلوہ جی ہاں ہم مزے مزے کا حلوہ ہم عید پہ کھاتے ہیں گھر میں کوئی مرمان آجائے تو پھر بھی مٹھا بنتا ہے سوجی کا حلوہ سہون حلوہ انڈے کا حلوہ آلو کا حلوہ بہت ساری چیزوں کی حلوے بنتے ہیں پھر ہے خیر سے خوش خوش رہنے کا بہترین اس کا یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں تم اپنے سے نیچے دیکھو ان لوگوں کو جن کو دنیا کی چیزیں کا ملی ہیں تم اپنے پاس جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو پھر ہے خیال دماغ میں جو خیال آتے ہیں اگر ہم اچھی چیزوں کو پڑھیں سنیں تو ہمارے دماغ میں یہ اچھے خیالات آئیں گے کیونکہ حسد اور جلن یہ خیال ہی ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوتا ہے خر گوش خر گوش ایک جانور ہے لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں خر گوش تو ایک دیکھیں کتنا پیارا سا خر گوش ہے اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اسے پال سکتے ہیں گھر میں اور جو گھر میں جانور پال دیں اسے پیٹ کہتے ہیں خربوزہ شاباش گرمیوں میں مزے مزے کے خربوزے پاکستان میں ملتے ہیں خربوزہ خربوزہ تو پیارے بچوں تعلیم کے ساتھ ہم نے اپنی ترمیت بھی کرنی ہے اپنے سکول میں آتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھنے ہیں کسی کو انگری سے چھیڑنا نہیں خربوزے کے کاپی کو ہاتھ نہیں لگانا ہر وقت ہاتھ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور صرف اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے اور چیچر بھی خوش بچے بھی خوش اور محنت کرنی ہے محنت ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کامیابی کی چابی محنت میں ہے تو پیارے بچوں جو اچھی آتیں ڈالنے کے لئے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور بری آتیں چھوڑنے کے لئے بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مطلب دیئے گا